آپ دیکھ لیں نا جب کوئی بندہ سوہ دھیار اب جاتا ہے تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے اپنے کر سے اپنی فیملی سے دور ہوتا ہے تو پاکستان تیرکین صاحب میرے ایک فیملی تھی اس میں کوئی دوسری راہ نہیں ہے میں ہس پیچ میں کہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب پہلے کل بھی میرے لیڈر تھے آج بھی ہے اور آگے بھی میرے لیڈر ہوں گے اس میں کوئی دوسری راہ نہیں ہے اس لئے میں نے کوئی دوسری پارٹی جوائن نہیں کی ہے نہ میں کوئی دوسرے پارٹی جائن کر سکتا تھا تو آپ نے پارٹی بنائی ہے اس کو اب میں نے خود لیٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے معظم بٹ صاحب کی سپیچ سنی ہوگی وہ بات انہوں نے جو کی دی ہمیں آفر کیا گیا کہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ چلے چونکہ یہ تو آزاد لوگ آئے تھے ان کو ایک پارٹی شیلٹر کی ضرورت تھی ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت تھی تاکہ ان کو یہ جو آج کل یہ رولہ پڑا ہوا ہے کہ ان کے مخصوص سیٹیں وہ نہیں مل لئے ان کو تو یہ وجہ تھی ان کے آفر آئی ہم نے کلی دل کے ساتھ اپنی پارٹی ان کے پاس رکھ دی کہ یا بلکل ہم حاضر ہیں اور آپ جو چاہتے ہیں بلکل ہم حاضر ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت چلے اس ملک میں انسلٹینٹی نہ ہو یہ ملک میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے سب کا ہے ہم کدھر جائیں گے تو اس ملک کے خاطر اور خان صاحب کے خاطر ہم نے اپنے پوری پارٹی ان کے سامنے رکھ دی لیکن آپ پتہ نہیں کیا کہ کیا ہو گیا یہ ہمیں بھی پتہ نہیں بارحل ہم اپنے ایفرٹس کی دی انہوں نے ہم سے مانگا تھا ہم نے پلیٹ میں رکھی